دوستو آپ نے تاج میل تو دیکھا ہی ہوگا اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جن مزدوروں نے تاج میل کو بنایا تھا ساجہ نے ان کے ہاتھ کٹوا دیئے تھے مگر میں آپ سے کہوں یہ بات غلط ہے ان مزدوروں کے ہاتھ نہیں کٹے گئے تھے تو کیا آپ بسواس کروگے تو ایسی کیا بات تھی کہ اب وہ پھیل گئی تھی کہ ان مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیئے تھے کہ جو انسان اپنی پتنی کی یاد میں اتنی خوبصورت اور سندر امانت کو بنوا سکتا ہے تو پھر وہ انسان کیسے بھی سجار مزدوروں کے ہاتھ کٹوا سکتا ہے تو دوستو جب تاج میل بن کر تیار ہوا تو ساجہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی دوسری ایسی عمارت بن کر تیار ہو اس کے لئے انہوں نے مزدوروں کے سامنے ایک پریستاو رکھا کہ وہ ہر مہینے مزدوروں کو ایک نششت راشی دے دیا کریں گے پر وہاں مزدور آج کے بعد کسی بھی عمارت میں کام نہیں کریں گے یا کسی بھی عمارت کا نرمان نہیں کریں گے تب وہ اس سمیہ کی لوگوں کے بیچ یہ محابرہ بنا کی جب ہم کوئی کام ہی نہیں کرسکیں گے تو ہمارے ہاتھ کٹے کے سامان ہے انہوں نے کوئی کام نہ کرنے کو ہاتھ کٹ جانے سے تلنا کی اور لوگوں میں ابھا پھیل گئی کی مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیئے ہیں ایک اور بات تھی کہ ان میں سے کچھ مزدور ایسے تھے جو اس پریستاو سے سہمت نہیں تھے تو انہوں نے بھی یہ ابھا پھیلا دی کہ ساجہ نے مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیئے ہیں اتحاس میں کئی جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جن مزدوروں نے تاج میل کا نرمان کیا تھا انہی مزدوروں نے دلی کے لال کلے میں مرمت کا کام بھی کیا تھا تو دوستو اگر کچھ نیا گین پر عابت ہوا وہ تو چینل کو سبسکرائب کریں